اسلام علیکم ناظرین عباس خوکھر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے زلہ غزر گلگت بلتستان کا ایک بہت خوبصورت قلعہ جسے گوپس فورڈ کہا جاتا ہے قلعہ گوپس یہ گوپس ویلی میں واقعہ ہے آئیں ناظرین اندر چل کے ہم آپ کو قلعے کے اندر کی سہر کو آتی ہیں ناظرین یہ قلعے کا داخلی دروازہ ہے اور یہ بہت چھوٹا بنائیا گیا ہے یہ حفاظتی میں مد نظر رکھ کے تاکہ یکدم زیادہ لوگ اندر داخل نہ ہو سکیں اور اس کو اندر پتھر بھر کے لکڑی کے اندر پتھر بھر کے بنایا گیا ہے تاکہ دشمن کی گولی اس کو کراس نہ کر سکیں ناظرین یہ اندر داخل ہوتے ہی پہلے یہ ایک چھوٹا سا شاید چوکیدار کا کمرہ ہے اور اس کے ساتھ یہ سیڑیاں اوپر جا رہی ہیں تو آئیں ہم سیڑھیوں سے اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس طرف کیا ہے اوپر کی طرف ناظرین اس کے لئے کہ ٹوٹل چار برج ہیں چاروں کونوں پہ بنے ہوئے تو ہم آپ کو چاروں دیواروں کے ساتھ ساتھ جو بیلڈنگز بنی ہیں وہ اور یہ سارے برج ان تمام اشیاء کی طرف تمام بیلڈنگز کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے ناظرین یہ دیکھی یہاں اس برج کے اوپر اس طرح کے تقریباً چار دروازے بنے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ یہ سراغ ہیں جہاں سے حملہ اور فوج کو بندوق کی نالی باہر نکال کر فائرنگ کے جریعے روکا جاتا تھا تو ناظرین اس طرح کے یہ کافی سراغ ہیں ایک یہ دیکھیں یہاں سے میں کیمرہ باہر نکال کے آپ کو پیچھے والی سائڈ کے مناظر دکھاتا ہوں تو ناظرین یہ پیچھے ایک جنگل کی طرح بہت زیادہ ترخت ہیں اور ناظرین آئیں اب ہم اس کی برج کی دوسری سائڈ پہ اس کے اندر دیوار کر کے اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس برج کو اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت مناظر ہیں گوپس ویلی بہت خوبصورت وادی ہے اور آئیں اس طرف برج کے اس حصے میں بھی اسی طرح کا ایک یہ بڑا گیٹ بنا ہوا ہے اس میں بھی سراغ ہے اور ناظرین یہاں سے یہ کلے کے دروازے کو واج کرنے کے لیے دیوار کی باہر والی سائڈ پہ نظر رکھنے کے لیے یہ سراغ بنائے گئے ہیں اور اسی طرح کا یہ وہ سامنے ایک دروازہ ہے ٹوٹل ایک برج میں اس طرح کے چار دروازے ہیں اور آئیں اب ہم نیچے کی طرف چلتے ہیں اور نیچے جا کے اس کے یہ دیکھیں ناظرین یہاں دیوار کے وہ سامنے انڈ پہ اس کا دوسرا برج ہے اور اس کے دیوار کے ساتھ ساتھ ساری بلڈنگز بنی ہیں اور اب ہم یہاں سے اس دیوار کے ساتھ ساتھ جائیں گے یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ جو سراغ ہے یہ سردیوں میں برف بری میں اندر لکڑی جلائی جاتی ہے ہیٹ کے لیے اس کا دھواں نکالنے کے لیے یہ بنایا جاتا ہے اور ناظرین یہ دیکھیں اس کے لیے کہ یہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں آج تک لندن کا انگلینڈ حکومت کا تالہ لگا ہوا ہے بلکہ دو تالے لگے ہوئے ہیں یہ ایک نیچے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر لندن لکھا ہوا ہے اور یہ کس سن میں بنایا گیا ہے شاید یہ ڈیٹا اس کے نہیں لکھی ہوئی سن اٹھارہ سو کا ویسے یہ قلعہ ہے اور یہ دوسرا تالہ ہے اسی دروازے کے اوپر دو تالے لگے ہوئے ہیں اور یہ انگلینڈ کے دور حکومت کے لگے ہوئے تالے آج تک جو شاید کھولے نہیں گئے اور اس کے ساتھ پھر یہ کمرے چھوٹے کمرے شروع ہو جاتے ہیں جو شاید یہ مختلف اکاتکار میں مختلف چوکی داروں کے لیے رام کے لیے بنائے گئے ہیں تو آئے ناظرین ایک چیز میں آپ کو دکھانا بھول گیا کہ ان تالوں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے تو ناظرین اس کے اندر ایک بہت پرانی کوئی پرسی پڑی ہوئی ہے اور باقی غالبن یہ ریکارڈ ہے پرانا ریکارڈ پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو کلوز کر کے ذرا دکھاتا ہوں کہ یہ لندن حکومت کا لگا ہوا تالہ ہے اس کا سکرین شاٹ لے کے اس کو گاؤر سے پڑیے اس کی مجیسٹی یہ شاید اس کی اوپر کوئی ڈیٹ آف برت بھی اس کی لکھی ہو تو ناظرین آئیں ہم آپ کو دوسری طرف لے کر چلتے ہیں تو یہاں یہ سامنے بھی ایک اسی طرح کا جنگلہ لگا ہوا ہے اور آئیں اب ہم آپ کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں یہ تین کمرے ہیں پہلے سٹارڈ میں اور ان کا بھی جو حالت ہے وہ خستہ ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ ایک بڑا حال آتا ہے ناظرین باہر سے اس کی لکھ ابھی بھی اچھی ہے کھڑکیوں کے شیشے بغیرہ ٹوٹ چکے ہیں اور اس کے اندر یہ کچھ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اور اس کی چھت میں بھی سراخ ہو رہے ہیں یہ بہت کمزور ہو چکی ہے آئیں یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ قلعہ ایک طرف انچائی ہے اور ایک طرف ڈھلوان ہے تو ہم ڈھلوان والی سائیڈ پہ اوپر والی طرف جا رہے ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں دیوار میں آپ نے دیکھا کہ میں اندر سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں اندر دیکھیں یہ بھی لکڑی کی چھت ہے بہت بڑا حال ہے اور یہ دیکھیں دیوار کے اوپر یہ انگلینڈ کے جھنڈے میں جو مارک ہے وہی اس کے دیواروں میں بنایا گیا ہے یہ دیکھیں آگے بھی یہ اپنے اُلٹے ہاتھ دیکھیں یہ انگلینڈ کے جھنڈے پہ جو نشان ہے وہ یہی دیواروں میں نشان بنیا گیا ہے تو اس کے بعد ناظرین حال کے بعد یہ استبل شروع ہو جاتا ہے اور استبل یہ استعمال ہوتا تھا گھوڑے یا کچر باندھنے کے لیے اور اس کے بعد پھر آگے ہم چلتے ہیں دوسرے برج کی طرف جو قلعے کا دوسرا منار ہے اور یہ درمیان میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انڈ میں پھر میں آپ کو پورا قلعہ گھوم کے لاسٹ میں یہ دکھاؤں گا ناظرین یہ دیکھیں یہ کمرہ بھی گر چکا ہے اور اس کی یہ دیوار اس طرف ساری نیچے پتھر بغیرہ گرے ہوئے ہیں مگر اس کا یہ سامنے دروازہ ابھی تک بچا ہوا ہے اور ناظرین یہ ہماری جو حکومت ہے موجودہ حکومت عمران خان کی حکومت اس نے کہا تھا کہ میں ٹورزم کے لیے بہت زیادہ کام کروں گا مگر یہ حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو ناظرین آئیں اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں یہ جو کمرہ گھر چکا ہے اس کا یہ باقی حصہ ہے اس کے آگے پھر ایک کمرہ ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ اس کے نیچے بھی کوئی منزل ہے یہ نیچے چھت ہے اس کا سراخ بتا رہا ہے کہ اس کے نیچے بھی کچھ ہے تو یہ ایک چھوٹا دروازہ ہم داخل ہوئے تھے وہ ایک بہت بہت بڑے حال میں جا کے کھلتا ہے ناظرین یہ بہت لمبائی میں بنا ہوا حال ہے اور شاید اس کے نیچے بیسمنٹ تھی یا ابھی تو میں ڈرتا ڈرتا اس کے اوپر چل رہا ہوں کیونکہ اس کی جو لکڑی نیچے بہت گلی ہوئی ہے اور وائیبریشن سے اوپر سے ذرات گر رہے ہیں اس لیے میں اب اس سے آگے جانے کا رسک نہیں لیتا بلکہ یہاں سے باہر نکلتا ہوں اور باہر والی سائٹ سے پھر آپ کو کھڑکیوں کے ذریعے اندر کے حالات دکھاتا ہوں آئیں ناظرین باہر چلتے ہیں یہ دیکھیں باہر بہت زیادہ ہریالی ہے درخت ہیں اور ناظرین یہ دیکھیں باہر سے کلے کی حالت ابھی تک کافی بہتر ہے اگر اس کو بچایا جائے تو یہ ایک اساسہ ہے اور ایسی چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہیے بجائے زائع کرنے کے تو اگر ناظرین آپ ویڈیو دیکھنے والوں میں سے کوئی اس ویڈیو کو حکام بھالا تک پہنچائے تاکہ شاید کسی کو ترس آئے اور اس چیز کو بچایا جا سکے تو ناظرین آئے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں لاش تک وہ پہلی دیوار کے ساتھ ہم چلتے ہوئے آئے اس کے بعد یہ دوسری دیوار کے ساتھ سارا حال بنا ہوا ہے بہت لمبا اور یہاں یہ حصہ بھی اس کا سارا گر چکا ہے اور یہاں سے سیڑھیوں اوپر کی طرف چڑ رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے اس کی چھت نظر آ رہی ہے اور یہ دیوار یہ قلعے کی دوسری دیوار ہے ناظرین اور اس دیوار کے پیچھے بھی گھنے درخت ہیں اور آئیں ہم دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ کو قلعے کے تیسرے منار کی طرف تیسرے برج کی طرف لے کر چلتے ہیں اور یہ بھی دیوار تقریباً میرے خیال میں گرنے کے بعد دوبارہ شاید کچھ رپیرنگ کی گئی ہے کچھ حصے جنون ہیں اور کچھ حصے گرنے کے بعد دوبارہ اپنائے گئے ہیں تو یہاں سے یہ سیڑھییں چڑ رہی ہیں برج کی طرف تو آئیں ہم اوپر برج کی طرف چلتے ہیں یہ پتھر بھی سارے بلکل بس آسرا رہ گیا ہے ان کا مٹی وغیرہ بارشوں سے جس چیز سے بنایا گیا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکی ہے تو ناظرین یہ برج بھی اسی طرح اس کے دروازے رکھے گئے ہیں اس میں سراخ ہیں بندوق کی نالی باہر نکال کے حملہ اور فوج کے روکنے کے لئے مگر ہم یہاں سے کیمرہ باہر نکال کے آپ کو پیچھے کا منظر دکھاتے ہیں تو ناظرین زبردست اس سائیڈ پہ ایک نالا بہتا ہوا جا رہا ہے وہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے ساتھ دریاء بہتا ہوا جا رہا ہے اور غالباً یہ نالا اس دریاء میں جا کے گر رہا ہے اور یہ دیکھیں دیوار ڈھلوان کے اوپر بنائی گئی ہے تو میں تھوڑا فوکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ نالا ہے جو گزرتا ہوا اوپر سے آ رہا ہے اور نیچے دریاء کی طرف جا کے دریاء میں گر جاتا ہے تو یہ پیچھے والے مناظر بھی بہت خوبصورت ہیں ناظرین گوپس ویلی بہت خوبصورت وادی ہے یہ زلہ گزر گلگت بلتستان کی ایک وادی ہے گوپس ویلی اور بہت خوبصورت وادی ہے اس میں یہ ایک قلعہ ہے جس کو گوپس فورڈ کہا جاتا ہے اور یہ دیکھیں سامنے نیدے بادل سفید بادل بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ قلعے کی تیسری دیوار ہے ناظرین آئیں اب ہم یہاں سیڑھیوں سے نیچے جا کے دیوار کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو قلعے کی تیسری دیوار کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے چوتھے برج کی طرف لے کے جاتے ہیں ناظرین اس طرح کی سیڑھیاں یہ دیکھیں سامنے بھی بنی ہوئی ہیں یہ جگہ جگہ پہ بنائی گئی ہیں اور یہ دفاعی دہات سے قلعے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک تو اندر سے دیوار کو سپورڈ بھی ہے اور دوسرا جب اچانک حملہ ہو جاتا تھا تو ان سیڑھیوں سے اچانک فوج بھاگ کر یہاں جس حصے میں میں چل رہا ہوں دیوار کے ساتھ یہاں آکے اپنی بندوق کی نالی دیواروں کے اوپر رکھ کے حملہ اور فوج سیڑھیاں ساری دیوار کے ساتھ جگہ جگہ بنائی گئی ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی بنی ہوئی ہیں اور اس سے آگے والی وہ سیڑھی سامنے گر چکی ہے تو ناظرین یہاں سے آگے جانے یا تو میں نیچے اتروں اور یا پھر اوپر چڑھوں تو چلیں آپ تھوڑی دیر آسمان کی طرف دیکھیں میں کیمرہ رکھ کے تو دیوار کے اوپر چڑھتا ہوں پھر دیوار کے اوپر چلتے ہوئے میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں تو آئیں ناظرین اب آگے کی طرف شلتے ہیں یہ دیوار بہت لمبی ہے کلے کی تمام دیواریں ایک جتنی نبائی میں یہ چکور شکل کا قلعہ بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پھول ہیں ان درختوں کے اوپر لگے ہوئے اور میں دیوار کے اوپر اس وقت چلتا ہوا جا رہا ہوں اور اس دیوار کو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس دیوار کے ساتھ کسی نے I love you کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر نیا سیمر نظر آ رہا ہے اور اس کی ریپیرنگ تھوڑی بہت یہ دیکھیں کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر مکمل ریپیرنگ نہیں کی گئی آئیں ناظرین آگے کی طرف چلتے ہیں یہ سامنے ہمیں کلے کا چوتھا برج نظر آ رہا ہے اور یہ اس طرف سارا نالا بہتا ہوا جا رہا ہے سامنے بڑے بلند و بالا پہاڑ ہیں اور پیچھے سارے گلیشئر ہیں بہت تھنڈا موسم ہے گوپس ویلی کا اور ناظرین یہ دیکھیں یہاں یہ لکڑی یہ اس کا تقریباً کوئی آدھے انچ کا حصہ اس دیوار کے ساتھ اٹکا ہوا ہے جب یہ گرا تو یہاں یہ لکڑی تفاق سے آکے یہاں اٹک گئی اور اس کے ظاہرے یہ پچھے والی ساری بلڈنگ روکی ہوئی ہے اگر یہ لکڑی ہٹ جائے تو یہ پوری بلڈنگ دھرم سے نیچے آکے گر جائے گی اور یہاں سے آگے جانا خطرے سے خالی نہیں اور یہ مجھے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ بچو بھائی ہٹو پیچھے مگر میں تھوڑی پھر بھی کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے آپ کو دکھا سکو تو ناظرین یہ برج کا تیسری منزل ہے تیسری اور یہاں سے ہم نیچے چلتے ہیں آپ کو اس کی دوسری اور پہلی منزل بھی دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اور یہاں دیکھیں اس میں بھی جگہ جگہ وہ سراخ رکھے گئے ہیں جہاں سے بندوق کی نالی باہر نکال کے حملہ اور فوج کو روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے یہ سراخ اور ناظرین یہ حصہ بھی کافی حد تک اپنی حالت میں ہے اور اس کے نیچے یہ جو حصہ ہے اس میں شاید کوئی خفیہ راستہ ہو یا کیونکہ کلوں میں اکثر خفیہ راستے رکھے جاتے ہیں تاکہ جب کلے پہ قبضہ ہونے کے وقت آ جائے تو پھر وہاں سے بھاگا جا سکی تو ناظرین یہ دیکھیں بہت پرانا درخت ہے تو بھائی تم ہی کچھ بتاؤ کیونکہ یہاں کوئی اور انسان تو مجھے نظر آ نہیں رہا تم ہی بتاؤ کہ یہ کلہ یہاں کون کون سی جنگیں ہوئیں اور کیا کیا ہوتا رہا تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ انگلینڈ کے دور حکومت میں بنایا گیا یہ کلہ ہے سام اٹھارہ سو کچھ میں یہ کلہ تعمیر کیا گیا تھا اور یہ بیسیکل یہ ایک چھونی ہے تو ناظرین یہ بچارہ کیا بتائے گا یہ تو اپنا احلات کا مارا ہوا ایک بھوڑا درخت اور اس طرح کے بھوڑے درخت آپ کو زیادہ تر ایسی پرانی جگہوں میں کلوں میں ہی ملتے ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایک حال بنا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں اس میں بھی یہ ایک کوئی سیڑھی نماغ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے باقی یہ سارا خالی پڑا ہوا ہے تو اس طرف آئیں اس طرف سے میں آپ کو یہ کلے کے یہ جو شاید نیچے خفیہ راستہ ہے یا غالباً یہ کوئی سیورج کا نظام ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اسی طرح بہت آگے تک بنا ہوا ہے اور جگہ جا سوراخ ہیں اس کے اندر تو ناظرین یہاں سے آئیں ہم چلتے ہیں کلے کے درمیان والے حصے کی طرف جہاں یہ دو کمرے نماغ کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے اور ناظرین یہ بہت موٹی دیوار پتھروں کی بہت موٹی دیوار کے ساتھ یہ دو بنائے گئے ہیں ایک طرح کے اور ایک کا دروازہ کھولا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے اس کی گلائی میں مہراب نماغ چھت بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا یہ چھوٹا ہے اور اس کا دروازہ بھی پھسا ہوا ہے میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دو تین تھوڑے شڑے اس کو مارے تو یہ کھل تو گیا ہے ناظرین مگر اس کے اندر بھود ہی نہ ہو ناظرین کچھ بھی نہیں ہے جالے لگے ہوئے ہیں اور اس کا بھی سائز اس سے تقریب بنا دا ہے شاید یہ سزا دینے کے لئے بنایا جاتا ہو جس میں بمشکل انسان صرف سیدھا لیڑ سکتا ہے یا کھڑا ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ دیکھیں کتنے پیارے درخت ہیں یہ ایسے جیسے نیزے کھڑے ہوئے ہوں سیدھے اور یہ دیکھیں مناظر بہت خوبصورت ایریا ہے یہ گوپس ویلی کا اور گوپس ویلی گلگت سے آپ اگر شندور پاس کی طرف آئیں تو اس راستے میں یہ یاسن ویلی گوپس ویلی گاہ کچھ یہ تمام خوبصورت وادیاں ان علاقوں میں آتی ہیں بھنڈر ویلی بھی اسی روڑ بے آتی ہے تو ناظرین یہ بھی ایک بہت پرانا درخت ہے جو نظر آ رہا ہے یہ شاید جو پہلے درخت دکھایا ہے یہ اسی کا ہم عمر ہے اور یہ بہت پرانے درخت ہیں اور اس طرح کی درخت جو ہیں آپ کو ایسی پرانی جگہوں میں ملتے ہیں تو ناظرین آئیں یہ قلعے کی چوتھی دیوار ہے وہ چوتھا بھرج تھا جو ابھی آپ کو دکھایا اس کے بعد یہ ڈھلوان میں جس طرح زمین کی شکل ہے اسی طرح اوپر دیوار بنائی گئی ہے اوپر سے نیچے کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ اس کو نیچے کی طرف بنایا گیا ہے تو ناظرین آئیں یہاں یہ ایک گری ہوئی بیلڈنگ کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کیا ہوگا تو ناظرین یہ دیکھیں یہاں بنیادیں بتا رہی ہیں کہ یہ بہت بڑی بیلڈنگ تھی جو وقت کے حالات کے تھپیڑے کھا کھا کر گر گئی ہے اور ہمارے حکام بالا کی ادم توجو کا شکار ہو چکی ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ ایک ساری بیلڈنگ تھی اور میرے حیال میں یہ لنگر کھانا ہوتا تھا کیونکہ یہاں جو لکڑی کا دھوان دیواروں پہ بہت زیادہ جمع ہوا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لنگر کھانا کھانا یہ بھی ایک بہت پرانا درخت ہے اور آگے ہائیں ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ شاید پانی کا سٹور جس میں گھوڑوں کو پانی پلانے کے قلعے کے داخلی دروازے کی طرف جہاں سے ہم پہلے انٹر ہوئے تھے تو ناظرین یہاں یہ دیکھیں یہ دروازہ دو لکڑی کی تہہم سے بنایا گیا ہے اور اس کے اندر پتھر بھرا گیا ہے ایک تہہ یہ اندر والی سائیڈ پہ اور دوسری یہ باہر والی سائیڈ پہ اور ہماری تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ناظرین اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے گوپس ویلی جہاں یہ کلا واقعہ ہے گوپس ویلی بھی بہت خوبصورت وادی ہے یہ گلگت بلتستان کی زلہ گزر کی ایک خوبصورت وادی ہے تو ناظرین ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اسلام علیکم ناظرین